بسم اللہ الرحمن الرحیم شین لیلہ چونگدہ مستمن المدد خامد شاہ نکشن میں اپنے ایمان عقیدہ سے بات کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کچھ غلط ہوگا میرا پیر لو میرا کانوے نہیں مجھے ان بند کر اسی ایمان عقیدہ سے میں بولتا ہوں اور ڈالتا ہوں یا خالکو یا باریو یا مصورو کیونکہ وہ واقعہ میں نے ڈالا ہوا سیپ پورہوڑا کا سوفی عبد الرحمان کا کہ پیر صاحب نے کیسے ان کو کان میں بات پہنچا رہو بچ گئے اور ان کا حج بھی ہوا یہ ڈال رہا ہوں پارٹ ون سکسٹی سیون پھر ایک دوسری جگہ دنیا کے بے سباتی اور محبت پر سرہ سر فانی ہے حقیقت پسندانہ اشار میں فرماتے ہیں دنیا سے کیا کیا صاحبیں مال گئے دولت نے گئی ساتھ نہ اطفال گئے پہنچ کے لہت تک بھرائے سب لوگ پہنچا کے اور ہمراہ اگر گئے تو بس آمال گئے اور وہاں سرکال اسلام پوچھیں گے من ربکم من دینکم عالم لوگ سے نہیں پوچھا جائے گا عالم لوگ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے دین کے ساتھ کیا صلوق کیا اور حضرت علی کا ایک قول بھی ہے کہ عالم کتے کی طرح قتل کیے جائیں گے میری ان باتوں کو انیس ہزار زبان میں ڈالیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ جو میں نے ڈالا ہے پارٹ ون سکسٹی فور میں ون سکسٹی تھری میں ہے نا تاکہ لوگ اپنے گریبان نے مو ڈال کے دیکھ لیں کہ حضرت علی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے ہی لوگ آپ نے ان لوگوں کو دعوت دی فکر دی جو رات دن جائز اور ناجائز طریقے سے اہل و عیال کے لیے دولت کمانے میں جھوٹے رہتے ہیں اور آخرت کا حساب کتاب کی فکر بیگانہ ہے خوددار اہل و عیال عیش اور عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد حساب و کتاب کو دنیا کا ہوگا اہل و عیال یہ کیسے پھڑ گیا مالی اتنا پرانا کتاب کیسے نکل گیا یہ ہے نا تو اہل و عیال سب ساتھ چھوڑ دیں گے سب برباد ہو جائے گا یہ سب بھول جائیں گے کبھی حساب سواب تک نہ کریں گے اسی لیے اچھی اولاد چھوڑنا ہے جو کہ حساب سواب کرے ہے نا روحی میں صرف ہوتی تو آخرت کا تو شاہ بتانا یہ تھوڑا پھٹ گیا یہاں پر ہی مطلب اس تحیم عالم ہے کہ آخرت کی فکر کرنا ہے ہے نا آخرت کی فکر کرنا ہے اور آل اولاد کو برباد بھی نہیں کرنا اور لوگ کو کام کے لائق بنا کے جانا ہے